اسلام علیکم میں سیل فریہ ویڈیو کچھن کچھن مید فریہ آج میں آپ کو گرانا سکا ہوں گے بہت ہی ایزی ویڈیبل اینڈ چکن کیمہ کی رسپی جو آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کریں اور کمیشتہ آپ نے اپنے لائک کو پیس کرنا مد بھولیں گا چلی اب ہم چلتے ہیں اپنے رسپی کے دروف آلو مطر اور چکن کیمہ بنانے کے لئے میں نے یہ پین لیا ہے تو اس کی اندر میں نے یہ 2 سے 3 ڈیبل سپون آل دانا ہے پین میں اب میں اس میں فریش گارلک ڈال دوں گی اس کو خم گرین گارلک اپنے بہت زیادہ نئی پکانا اتنا ہی جو ہے میں بنا رہی ہوں اتنا ہی کافی ہوتا ہے اس کے بعد میں نے دیکھئے ہیں یہ ٹومیٹوز یہ ہیں ٹوم میریم سائز کے تمیٹوز آپ نے گلنے سے پکانا ہے اب آپ اس میں تھوڑا سا ایک یا دو گھون پانی کا ایڈ کر دیتا ہے کہ ہماری ٹومیٹوزیں گل جائیں ہماری ٹومیٹوزیں گل گئے ہیں بلکل میریش ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ میں لیا تھا بولنیس چکن چکن کا کیمہ بنوا لیا تھا میں نے چھوٹی چھوٹی بھوٹیوں میں چکن کو جاتے ہیں اب اس میں ڈال دوں گی ڈوڑا ٹومیٹوزیں گے تھےauer کیыв phi دیتابنیس کر ای ڈال چھوٹی پی قیقے پڑیں ہو تو کیا وہ یعند کابی کسی 날وڑ چہیئی ہوسکے چھوٹی جس میں جو zwei ihm الفทہ پڑیں ہو بھی ہماریاں یہ بہت سے بہت صرف ہوں بھچ روز کا کیسکت entrepreneز ہے چکن بھی ہے اور ڈیفرنٹ کی سمکی سب زیادہ ڈالی ہے اس میں اس کو ضرور کھایا کریں دیکھیں ہمارا کی چکن تھا اس کا کلر جو ہے وہ چین ہو چکا ہے ہم میں اس میں دانو جی سپائسیس میں میں نے لیا ہے سال یہ ہے ون ٹیبل سپون یہ ڈال دوں جس میں یہ ہے ریڈ جلیس لیکس ٹو ٹیبل سپون یہ ڈال دوں جس میں یہ ہے کورینڈل پاوڈر میں یہ ڈال دوں گی آپ کے ساتھ پائن ڈال دکھیں ہمارے کے مسالے ہیں وہ جلے نہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہلتی پاوڈر اس کے بعد میں نے لیا ہے گرام ریڈ کرام مسالہ چلے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں آپ پانی کی ایڈیشن آپ نے سال سال خود ہی کرتے جانا ہے اس میں میں نے سپائسیس ڈال دیہ ہیں اس کو اچھے سے سٹریڈنگ کروں گی اس کو چھے سے بھون لوں گی ہمارا گیا مکسچر ہے مکسچر ہے مکسٹریل ہے اس پائسیس ڈال دے جہیں ہمارے سپائسیس چھے بھون گئے ہیں ہمارا میں سالہ جہیں بھون گیا ہے اس میں اس میں ڈال دوں گی ون باؤل بیس گرین پیس کا اس کو اچھے سے بھون لیں تھوڑا سا پانی آٹ کریں تاکہ ہمارے مٹر ہے تو اسے گل جائیں دیکھیں جیسے ہی مٹر کا چیلٹ چینج ہوا ہے اس میں میں آپ آلو ڈال دوں گی یہ ہے آلو ہمارے مٹر کا چیلٹ چھے میں کٹیں اس کو بھی اچھے سے مکس کریں آلو کو بھول لیں تھوڑا سا پانی اس میں بھی آٹ کریں یہ ہے آپ نے آپ نے تاکہ ہمارے جو آلو ہیں پٹینٹو میں گل جائیں دیکھیں یہ پٹیٹوز ہیں یہ ہافت کو گئے ہیں اس میں سابت گرم مسالہ یہ ڈالوں کی اس میں دو ہیں دار چینی کی سٹیکس سات سے آٹھ ہیں کالی میرز سپیلزیرا ایک مڈی لائچی اور چار سے پانچ لونگ یہ ڈال دیں آپ اسے اچھے دو ہونے یہ دیکھیں یہ ہے 2 سے 3 گریم چلیس میں اس شیئے میں کٹ کر لیا ہے آپ اس میں یہ ڈال دوں گے یہ دیکھیں یہ ہے ادھرک بریک چوب کی اس شیئے پہ اس میں یہ ڈال دوں گے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے ادھرک کا ہم یہ ٹکڑا لیا ہے ہم تشیر ہمیں تو وہ ہمتھی بھیل کریں آپ اس ٹکڑا لیا ہے آپ وہ ٹکڑا اس نے ساہر اچھی اس کو اس میں میرا دوں گی ا کے اچھے دمیں اور چھوٹا سکت کریں ہمیں اچھے دیکھوں جو اس کو ٹکڑا لیا ہے ہمارے پیاس سے مکس کر لیا ہے ہمیں اس کو تھوڑا سے گھانے کے لئے اس کے لئے لنڈ دوں گی ٹو منٹس کے بعد ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہوگی ہمیں آپ کو سرمی باغ میں سرف کر کے دکھا دوں گی ٹو منٹس کے ہمارے ہو گئے ہیں ہمیں اسی فلم آفر دوں گی اور اس کا جو لنڈ ہے وہ بھی ریمو کر دوں گی ہماری یمی سی ریسپی ریڈی ہے ہمیں اس کو سرمی باغ میں سرف کر دوں گی سرف کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار ہلا لیجئے ہمیں اس میں نام دیں سرمی باغ میں بہتی یمی ٹیسٹ آ رہا ہے بہتی اچھی ہشبواری اس کی آپ کو سرمی باغ میں سرف کر دیا ہے آپ اس کو سرمی باغ میں سرف کر دیا ہے بہتی یمی سا بنا ہوا ہے